اچھا اب آج یہ جو ہم ساری بات کر رہے تھے اس کے اوپر میں صرف اپنے بھائی سے کچھ باتیں اور میں فورن فنڈنگ کی طرف اور باقی ممنوع فنڈنگ کی طرف بھی آتی ہوں ان کو صرف میں اتنا بتاؤں گی کمپنی کی مشہوری کرنا چھوڑ دیں کیونکہ عوام اب یہ سمجھ چکی ہے جب یہ ادھر جاتے ہیں تو عوام پتے کیا کہتی ہے اور عوام ان کی ویڈیوز کے اوپر کیا لگاتی ہے میں آیا ہوں یہ مت سمجھنا میں آپ کی کوئی مدد کرنے آیا ہوں آیا ہوں میری مجبوری تھی اس لیے مجھے آنا پڑا لیکن میں پھر ایک دفعہ آپ کو چھکر دینے آیا ہوں کنگال کر کے جاؤں گا جیسے پہلے کنگال کر کے گیا تو میں صرف اتنا کہوں گی ان کی بے حصی کا جو لیول ہے نا کرپشن کا لیول تو ورڈ ریکارڈز بنے ہوئے نا اس کے تو لیکن ان کی بے حصی کا لیول بھی کوئی اچیو نہیں کر سکتا سندھ ہاؤس منہر فراقین کے لیے تو ضرور تھا لیکن سندھ ہاؤس وہ پینتیس بیٹی ہوئی لاشیں نکالنے کے لیے اس کے کوئی کسی قسم کے سزیوز نہیں ہو رہے تھے بلکل اسی طرح سے جب وہاں پر سندھ ڈوب رہا تھا بلوچستان ڈوب رہا تھا تو یہاں پر اپنے بیٹے کی جو گرتی ہوئے اقتدار ہے نا اس کو بچانے کے لیے ایک مو بولا باپ اور دوسرا باپ یہاں پر موجود تھا اور آج ان کی بے حصی کا میں اور بتا دوں بارہ پرسنٹ کی جب مہنگائی تھی تو اس کے اوپر مہنگائی مارچ کر کے ایک الیکٹڈ حکومت کو گرا کر آنے والے آج یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ ہم مہنگائی ختم کرنے آئے تھے نہ گروت ہمارا آج مہنگائی کتنے فیصد ہے مہنگائی اس وقت چالیس پرسنٹ کے اوپر چالیس پرسنٹ کے اوپر ایس پی آئی پہنچ چکا اور سی پی آئی تقریباً چوبیس پرسنٹ کے اوپر پہنچ چکا اور انہوں نے ماشاءاللہ سے پیپلز پارٹی کا بھی چودہ سالہ ریکارڈ توڑ دیا ہے اب آج ہے آپ ممنوعہ فنڈنگ کے اوپر یہی تو ساری بات تھی یہی تو ہمارا چیف الیکشن کمیشن کے اوپر ادم اعتماد تھا کہ جب عدالت کا فیصلہ آیا ہے تینوں پارٹیز کا آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ اکٹھا کرنا ہے تو آپ پارٹی کیسے بنفتنے ہیں اسی لئے تو نہیں ابھی وزیراعظم پاکستان نے مطالبہ کیا ہے فضل الرحمن صاحب نے مطالبہ کیا ہے باہر سمیہ نواشلی صاحب نے مطالبہ کیا ہے تو جن کی حکومت ہے وہ خود مطالبہ کر رہے ہیں تو ان کی بھی تو ایک قانونی رائے ہیں نبچاروں کی ان کی بھی صرف آپ ہی کی بات مانی جائیں دیکھیں میری ایک بات میری ایک بات سنیں آپ نے جن جن کا نام لیا ہے پھر میں تو بے نظیر کو کوٹ کروں گی جو کہتی تھی اسامہ بن لادن سے فنڈنگ انہوں نے لیے میں تو سپریم کورٹ کو کوٹ کروں گی جنہوں نے کہا ہے آئی جی آئی آئے کیسے ہے کس کس سے پیسے لے کر آئی ہے اور کیا ہوا ہے میں تو کوٹ کروں گی دو ہزار آٹھ کے الیکشن سے پہلے جس طرح سے ان کو گاڑیاں سعودی عرب دیتا تھا اور جس طرح سے ہیلی کارپٹرز ان کو کیمپین کے لیے دی گئی تھی اور ان کی ساری ملاقاتیں سعودی ایمبیسیڈر کے ساتھ ہو رہی تھی میں تو جی آئی ٹی ریپورٹ کو کوٹ کروں گی جس ریپورٹ کے اندر یہ منشن ہے کہ نواز شریف صاحب کو ان کے بینک اکاؤنٹ کے اندر پیسے ڈالے جاتے ہیں ان کی پارٹی فنڈنگ سے اور اس کے بعد اوتھ لینے سے پہلے اور وہ جو چالیس ملین ہیں وہ نہ ان کے اکاؤنٹس میں شہر ہے اور پارٹی اکاؤنٹس سے نکال کے ڈائریکٹ ان کے اکاؤنٹس کے اندر جا رہے ہیں میں تو کوٹ کروں گی یہ جو مولانا دین فروش جس طرح کی وہ باتیں کریں اسلام کے ٹھکے دار بن کے کہ ان کے بارے میں قاضی حسین احمد نے کیا کہا ہے حافظ حسین احمد نے کیا کہا ہے کہ ان کو تو لیبیا فنڈ کرتا تھا اور ان کی تو ابھی بھی جو پشاور کی تختی ہے ہم پر یہ کیا پروف کریں گے زیادہ زیادہ 32 کروڑ جو ڈپلیکیشن ہے جو خاتو میں ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ کے اندر گیا ہے کر لیں اس کو کنفسکیٹ زیادہ زیادہ یہ یہی کر سکتے ہیں اور انہوں نے کیا کرنا ہے اور کر لیں یعنی میں یہی بتا رہی ہوں کہ جب حکومت کی پریورٹیز یہ ہو کہ یہاں پر لوگ ڈوب رہے ہوں مر رہے ہوں لیکن وہاں پر انہیں پڑی ہو کہ اپنی ساری ریاستی مشنری انہوں نے عمران خان پی ٹی آئی کے اگینسٹ استعمال کرنی ہے اپنے ٹویٹر کا استعمال پی ٹی آئی کے اگینسٹ کرنی ہے اپنے بزراء کی دو سو کانفرنسیں پی ٹی آئی کے اگینسٹ کرنی ہے یہاں ملک جائے بھاڑ کے اندر فائنینشل ٹائنگ کی ریپورٹ پر بات کریں گے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے دیکھئے اس کو کیا پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے جمیل احمد خان صاحب آئیڈیا آپ کو ہو جاتا ہے حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہیرنگ کو دیکھتے ہو میں آئیڈیا ہو گیا تھا کہ حمزہ شہباز ان کے وکیل یا دوست مزاری اور ان کے وکیل کے پاس جواب نہیں ہے تو ہمیں پتا تھا کہ فیصلہ کیا آئے گا سب کو آئیڈیا تھا اسی لیے حمزہ شہباز اور ان کی پارٹی کے لوگ غصے میں تھے اسی طرح پچھلی مرتبہ جب فیصلہ ہو رہا تھا قاسم سوری کے معاملے پہ تو ہمیں آئیڈیا ہو گیا تھا کہ فیصلہ کیا آئے گا اور پھر اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لوگ غصے میں تھے ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ عدالت کے کیا وجود اکیلے تحریک انصاف کے بارے میں صبح فیصلہ آ رہا ہے کیا ہوگا دیکھیں یہ تو انڈیکیشنز ملنا شروع ہو جاتی ہیں وہ چاہے کسی کورٹ کی پروسیڈنگ ہو یا وہ اس سے سلسلے میں الیکشن کمیشن کی پروسیڈنگ ہو تو جو اشارے تو کافی ملنا شروع ہو جاتے ہیں اور خاص طور پر جس لحاظ سے ڈیبیٹ ہوئی ہے پیننچل ٹائم کے ریپورٹ پر اور جس لحاظ سے جو ڈاککومنٹری ایویڈنس کے ساتھ پیننچل ٹائم نے کوشش کی ہے چاپنے کے لیے اور اس سے پہلے جس طرح نقوی صاحب کا نام آ رہا تھا جس طرح ابراج گروپ کا نام آ رہا تھا جس طرح کیون آئیلینڈ میں جس طرح کے آف شور کاؤنٹس کو کھولا گیا تھا یہ تمام چیزیں جو سننے کو مل رہی ہیں اس سے تو کوئی مصبت نتائج اس وقت نظر نہیں آتے پی ٹائی کے حوالے سے باقی اگر اس کو بڑے پیراہے میں جو میں گفتگو سن رہا تھا ابراج گروپ نے پیسہ بھیجا ہے فرض کریں بھیجا ہے بینکنگ چینل سے آیا پاکستان تحریک انصاف نے شو کر دیا تو اس میں کیا غلط ہے یہ تو صرف خبریں دینا ہے یہ تو ایک محول بنایا جا رہا ہے کہ ایسی خبریں اوپر نیچے آئے تاکہ اس کو جسٹیفائی کریں فیصلے کو دیکھیں یہ تو چیزیں جو سامنے لائی جا رہی ہیں اس کی اگر گہرائی میں جائے جائے جو دوسرا مطمئن نظر ہے اس سلسلے میں وہ ہی ہے کہ اس کو چیریٹی کے لیے فنڈز کو کٹھا کیا گیا ہے جو دوسرے مطمئن نظر کے لوگ ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی اتنی فیر کلیکشن تھی اس کی فنڈز کی اور جس فیر طریقے سے اس کو بینکنگ چینل سے ٹرانسفر کیا گیا ہے تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جا اور جس انڈیویجل کو بھی کچھ پیسے ٹرانسفر ہوئے ہیں اور جس طرقے سے ٹونٹی ملین ڈالرز جو بھیجی ہیں شاہی خاندان کے شیخ نیحان صاحب نے یہ تمام چیزیں جو چیما گوئیاں اور نقطہ چینی ہو رہی ہیں آپ نے سوال مجھ سے یہ کیا کہ کیا نظر آ رہا ہے میں تو یہ اشارے دے رہا ہوں جو کہ پولٹیکل پارٹیز کے طرف سے مل رہے ہیں جو الیکشن کمیشن کے طرف سے مل رہے ہیں اور جو باقی ذرائع سے مل رہے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں ہم سر کے کوشش کرتے ہیں ہم ایک کوئی آئینی ماہر کو لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کانونی ماہر کو کہ وہ بے بعد یہ ہمیں بتا سکیں یا سمجھا سکیں کہ میکسیمم کیا ہو سکتا ہے اس فیصلے میں اور مینیمم کیا ہو سکتا ہے ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ہم پہلے کانونی مشورہ لے لیتے ہیں کیونکہ بریکنگ نیوز ہے ہمارے پاس اور خبر یہ ہے کہ صبح دس بجے الیکشن کمیشن اور پاکستان کا تین رکنی بینچ وہ محفوظ کیا ہوا فیصلہ سنائے گا جس میں پاکستان تحریک انصاف کی ممنوعہ فنڈنگ کا ذکر ہے اب اس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حضر صدیق صاحب اس وقت اور ان سے پہلے جانتے ہیں کہ اس میں میکسیمم یا مینیمم کیا ہو سکتا ہے یعنی ایک فیصلہ آ رہا ہے اس میں میکسیمم ریمیڈی کیا ہو سکتی ہے مینیمم پنشمنٹ کیا ہو سکتی ہے عمران صاحب دیکھئے بنیادی طور پر یہ دو طرح کی کنفیلینٹ جان کے اور الیکشن کمیشن کو بھی چاہیے تھا کہ یہ بداہت کلیر کرتا الیکشن کمیشن کی بدلیتی تو بڑی واضح طور پر سامنے ہے یہ بیسیکلی ممنوعہ فنڈنگ کا کیس ہے یہ فورن فنڈنگ تو کیس ہے فورن فنڈنگ کے لیے آپ کو آٹیکٹ سترہ کے تحت جانا پڑتا ہے اور وفاقی حکومت پہلے پارٹی کو بیان کرتی ہے یا پارٹی کو تحلیل کرنے کی سفارش کرتی ہے معاملہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے اور وہ پھر جا کے ہوتی ہے اور وہاں بھی ملک کی سالمیت کی حوالے سے بات ہے یا پیسہ لے رہی ہے مثال کے طور پر آپ کی مینیم جماعتوں نے پیسہ لیا اور امیان خان صاحب کی گورنڈ کو ٹاپل کر دیا ملک میں لاؤڈ آرڈر یہ سارا جو آپ کی نہیں تو فورن فنڈنگ کیس تو نہیں ہے نا یہ پھر ممنوع فنڈنگ کیس ہے یہ بالکل ممنوع فنڈنگ ہے ممنوع فنڈنگ کی ہے یہ جو الیکشن ایک دوزار سترہ میں آیا سیکشن دو سو تیرہ تب آئے گا اگر اس پیرڈ کے دوران کو رقم ہوگی یہ بنیادی طور پر پر پرانی رقم اور پولٹیکل پارٹیز آرڈر کے آرٹیکل چھے کے مطابق اگر ایسی رقم جو مثال کے طور پر کمپنی بغیرہ کوئی وہ جمع کروا دے آپ کے اکاؤن میں آپ کو فنڈ دے وہ بھاک سرکار ضبط ہو جائے گی زیادہ سے زیادہ سزا اس پہ یہ ہونی ہے لیکن جو میرے تک اطلاع یہ ہی ہے یعنی کیا ہوگا یہ آرڈر آئے گا اب یہ بہران ہو یہ آرڈر بھی کس طرح جا گیا بھی یہ ایک انکواری ریپورٹ ہے انکواری ریپورٹ کے اوپر آپ نے ایک سرٹن آپزرویشن دینی ہے آرڈر تو ہے ہی نہیں اور اس کے لئے آپ کو کرنا پڑے گا شوکاس یعنی ایسے نہیں ہیں پہلے شوکاس جاری ہوگا شوکاس میں جواب آئے گا پھر کوئی آرڈر پاس ہوگا لیکن یہاں کیا کرنے لگی ہیں جو میں سمجھ رہا ہوں جو مجھے اطلاع میں میری انفرمیشن یہی ہے کہ جہاں یہ شوکاس تو اپنی جگہ ہے لیکن یہ اس معاملے میں یہ معاملہ بجوائیں گے فیڈل گورن کو حالانکہ الیکشن پیشن کا یہ اقدار نہیں ہے اور وہاں یہ تجویز کرنے جا رہے ہیں کہ یہ جو پیسہ ہے یہ 30 منی ہے اس پارٹی کو آٹیکل 17 کے تحت کو کاروائی کی جا ہو سکتا ہے فیصلہ کچھ ہو لیکن میرے ٹک اطلاع یہی آ رہی ہے اس لیے تو عمنات خان صاحب نے رائی ٹائم پہ ان پہ باعث کا الزام لگا دیا اور باعث ثابت ہو رہا ہے باعث میں ایسی کچھ